موسیقی حضرت حاشم جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور جائے وفات گازہ شہر میں گازہ شہر فلسطین کا ایک شہر ہے اور ان کے والد محترم کا نام حضرت عبد المنف ابن کسائی تھا جبکہ والدہ محترمہ کا نام عطیقہ بنت مرہ تھا حضرت حاشم وہ ہستی ہیں جن سے اہل بیت علیہ السلام کی نسل آگے بڑی اور اہل بیت علیہ السلام کو ہی بنی حاشم کہتے ہیں موسیقی حضرت عبد المطلب جن کی پیدائش مدینہ میں ہوئی اور جائے وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی ان کے والد محترم کا نام حضرت حاشم بن عبد المنف تھا جبکہ ان کی والدہ کا نام حضرت سلمہ بنت عمر تھا موسیقی حضرت عبداللہ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور جائے وفات مدینہ میں ہوئی ان کے والد محترم کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور ان کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ستارہ ربی الاول کو اور جائے وفات مدینہ میں ہوئی اٹھائی سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا جبکہ والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار بچے تھے جن میں تین بیٹے تھے اور ایک بیٹی تین بیٹوں کے نام قاسم عبداللہ اور ابراہیم شامل ہیں جبکہ بیٹی کا نام حضرت بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ ازواج تھی جن کے نام مندر جزیل ہیں جن میں حضرت بی بی ختیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا اور یہی سے ہی پنجتن پاک کا بھی سلسلہ شروع ہوا حضرت امام علیہ وآلہ وسلم تیرہ رجب کو مکہ مکرمہ میں کعبہ میں پیدا ہوئے اور اسی طرح ہی آپ انیس رمضان کو مسجد کوفہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور اسی دوران ابن ملجم ملعون اسی مسجد میں داخل ہوئے اور ایک زہریلی تلوار کے ساتھ آپ کے سر مبارک پر وار کیا اور جس کی وجہ سے آپ اکیس رمضان کو شہید ہو گئے آپ کے والد مخترم کا نام حضرت ابو طالب تھا جبکہ آپ کی والدہ مخترمہ کا نام فاطمہ بنت اصد تھا آپ کی نو ازواج تھی اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچیس بچوں سے نوازا جیسا کہ امام علیہ علیہ السلام کی نو ازواج کی نام مندر جزیل ہے حضرت امام علیہ علیہ السلام کے پانچ بچے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ سے پیدا ہوئے جن میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ سے ہی آپ کو تو بیٹیاں بھی ہوئی جن میں ایک زینب القبرہ اور ایک زینب الصغرہ زینب القبرہ یعنی کے بڑی بیٹی اور زینب الصغرہ یعنی کے چھوٹی بیٹی زینب الصغرہ کو ام اکل سوم بھی کہتے ہیں اور ایک بیٹا آپ کا محسن بھی تھا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی شہادت کی وجہ سے شہید ہو گیا حضرت امام علیہ السلام کا ایک بیٹا محمد بھی تھا جو حضرت بی بی خالہ بنت قیس سے تھا حضرت امام علیہ السلام کے دو بچے حضرت بی بی ام حبیب بنت الرابیہ سے تھے جن کے نام عمر اور رکیہ ہیں حضرت امام علیہ السلام کے چار بچے حضرت بی بی ام البنین سے تھے جن میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام جعفر عثمان عبداللہ یہ چاروں بچے کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے حضرت امام علیہ السلام کے دو بچے اور بھی تھے جو حضرت بی بی لیلہ بنت مسعود سے تھے جن کے نام ابو بکر اور عبیداللہ ہیں یہ بھی کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے حضرت امام علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت بی بی اسمہ بنت عمیس سے تھا جن کا نام یہیہ تھا حضرت امام علیہ السلام کے دو بچے حضرت بی بی ام سات بنت عروہ سے تھے جن کے نام ام الحسن اور عملہ تھی اور حضرت امام علیہ السلام کے گیارہ بچے ایسے ہیں جو مختلف ماؤں سے ہیں مگر ان کی ماؤں کے نام شناخت میں نہیں مگر ان کے بچوں کے نام مندرجزل ہیں اس طرح سے حضرت امام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹائیس بچوں سے نوازا حضرت امام حسن علیہ السلام جو کہ پندرہ رمضان کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور اٹائیس سفر کو مدینہ میں شہید ہوئے آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام علیہ السلام تھا جبکہ والدہ محترمہ کا نام بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ تھی آپ کی چار ازواج تھی اور ان سے آپ کو ساتھ بچے تھے آپ کی ازواج کے نام مندرجزل ہیں جن میں ام ازہاق بنت تلہا جادہ بنت الاشد جن کے بارے میں روایت ہے کہ جادہ بنت الاشد کے ذریعے ہی امام حسن علیہ السلام شہادت نوش کر گئے اور ان کو زہر دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کی ایک اور ازواج ام بشیر بنت اکابہ تھی اور ایک خالہ بنت منظور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے جن میں فاطمہ حضرت قاسم عبداللہ ابو بکر حسن المتانہ عمر اور زید شامل ہیں حضرت قاسم عبداللہ اور ابو بکر یہ کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے جبکہ فاطمہ عمر اور زید کو کربلا کی جنگ کے بعد قیدی بنا لیا گیا تھا اور حسن المتانہ بھی کربلا کی جنگ میں شامل تھے مگر پھر یہ کوفہ کی طرف گئے اور کوفہ سے مدینہ کی طرف گئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے پھر کافی زندگی گزاری حضرت امام حسین علیہ السلام تین شبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے جبکہ دس محرم کو کربلا میں شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی حضرت امام علیہ السلام تھا جبکہ والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ تھا امام حسین علیہ السلام کی بھی چار ازواج تھی جن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پانچ بچے عطا کیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی چار ازواج تھی جن کے نام مندر جزل ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا امام سجاد علیہ السلام تھا جن کو امام زین العابدین علیہ السلام بھی کہتے ہیں اور یہ حضرت بی بی شربانو سے تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے دو پچے اور بھی تھے جن کا نام سکینہ اور علیہ السلام تھا حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کربلا کے واقعے میں شہید ہو گئے تھے اور یہ دونوں بچے حضرت بی بی رباب سے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی تھا جو کہ کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور یہ حضرت بی بی لیلا سے تھے اور اسی طرح ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام فاکمہ بھی تھا جو کہ حضرت بی بی ام اصحاق بنت تلہہ سے تھی حضرت ام اصحاق جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے شادی کر لی حضرت عباس علمدار علیہ السلام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی چار شبان کو مدینہ میں بلادت ہوئی جبکہ کربلا کی جنگ میں دس محرم کو آپ شہید ہوں گے آپ کے والد محترم کا نام بھی حضرت امام علیہ السلام تھا جبکہ والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی ام البنین تھا آپ کی ایک ہی شریک حیات تھی اور آپ کے دو بچے بھی تھے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زوجہ کا نام لبابا بنت عبید اللہ تھا حضرت عباس علمدار علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے دو بچے تھے جو لبابا بنت عبید اللہ سے تھے اور ان کے نام الفضل اور عبید اللہ تھے آج کی ویڈیو ہماری یہی پر احتتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ جل ملتے ہیں اسی ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چکتا ہوں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی